امال ویس باب یہی سے میں احوالے کو پڑھوں گا آج کی بات کے وسیلہ سے مجھے بتانے دے جو کچھ میں کہوں گا میں کسی کے ساتھ بھی ناراض نہیں ہوں نہ ہی مجھے کسی سے نفرت ہے اور نہ ہی میں کسی کو یہ باتیں سنا رہا ہوں لیکن یہ میرے لیے اہم ہے کہ بطور خادم ادا کے میں اس بات کی یقین دیہانی کرلوں کہ آپ ان خطرات سے آگاہ ہیں نہ صرف ان خطرات سے جو آپ پر اثر کرتے ہیں بلکہ ایسے خطرات جو آپ پر اثر ڈال رہے ہیں جو آپ کو پہلے ہی سے متاثر کر چکے ہیں اس لئے آپ کو ہوش ہونا چاہیے کہ آپ کہاں پر کھڑے ہیں امال بابیس میں خود انتیس آئیت پڑھنا شروع کروں گا یہ پالوس ہے جبکہ لکا لکھ رہا ہے لیکن وہ پالوس کی باتوں کو لکھ رہا ہے اور پالوس فرماتا ہے کہ میں یہ جانتا ہوں کہ میرے جانے کے بعد جس کا مطلب ہے کہ اس کی موت کے بعد پاڑنے والے بیڑیے تم میں آئیں گے جس کا مطلب ہے کہ وہ کلیسیا کی جڑوں میں داخل ہو جائیں گے جنہیں گلہ پر کچھ ترس نہیں آئے گا مسید شامل کرتے ہوئے وہ فرماتا ہے کہ اور خود تم میں سے ایسے آدمی اٹھیں گے یعنی کلیسیا کے اندر سے ایسے آدمی اٹھیں گے جو الٹی الٹی بات کہیں گے یہ ایسی بگڑی خوشخبری کی بات کرتی ہے ایسی خوشخبری جو خدا کے لوگوں کو بٹکاتی ہے بائبل مقدس کے اصل مفہوم سے ہم آج ایسے وقت میں جی رہے ہیں جہاں بہت سارے مسیحوں کو بائبل مقدس کے اصل معانیوں کا پتا ہی نہیں ہے اگر آپ کبھی پوچھتے ہیں یا دس لوگوں سے سوال کرتے ہیں کہ کیا یعنی ایک ہی جملے میں بتائیے کہ بائبل مقدس کیا فرماتی ہے زیادہ تر جواب دیں گے خدا آپ سے محبت کرتا ہے کوئی یہ کہے گا کسی کی عدالت نہ کرتا ہے کہ تمہاری بھی عدالت نہ کی جائے لیکن ان میں سے کوئی بھی صحیح نہیں ہے اور ہم اس لیے غلط جواب دیتے ہیں کیونکہ ہم اس کتاب کو نہیں جانتے ہیں ہم ان لوگوں کو سن چکے ہیں جو اس کتاب کی بات کرتے ہیں پردائش کی کتاب کے تیسے باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ گناہ انسان کے خاندان میں داخل ہوا قرآن حدنامہ کے دوران ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے ایک ایسا سین تیار کیا تھا جس کے وسیلہ سے وہ مکمل طور پر گناہ کے ساتھ نپٹے گا پیشنگو یہ کہ وسیلہ سے سلی پر ہم خدا کی طرح سے گناہ کی حال کو دیکھتے ہیں جو کہ نجات ہندہ ہے یہی اس کتاب کا مرکزی محور ہے لیکن بہت سے لوگ اس طرح سے نہیں جانتے ہیں اور ایسا اس لیے ہے کہ پھارنے والے بیڑیے داخل ہو چکے ہیں اور ہم اس سے بزارتے خود بہت سارے خادمین اٹھ کڑے ہوں گے جو الٹی الٹی باتیں کہیں گے اور آج کی صبح میں آپ کو بہت سارا غصہ دلا دوں گا لیکن پھر بھی میری کشمیر آپ میں سے بہت سارے پسند نہیں کریں گے جو باتیں میں آج کی صبح کرنے والا ہوں لیکن آپ کو سننے کی ضرورت ہے تاکہ کم از کم آپ کے پاس اس بات کا علم ہو چاہے آپ اس پر عمل کریں یا نہ کریں آئی دعا کریں اے باب آج کی صبح ہم سب تیرے قدموں میں آتے ہیں اور میں آپ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ میرے الفاظ کو برداشت کرنے والے بنا دیں اور آپ مجھے اپنا فضل اطاع کر دیں تاکہ آپ کے لوگوں کے کانوں تک سچائے کو پنچا سکوں اور آپ کا مسائے یہاں ہمیشہ رہے گا اے خداوند اور جو کچھ میں کہوں وہ بڑی کامیابی سے تیرے لوگوں کے دلوں میں گھر کر جائے جو ہمیں روشن کر دے اور تعلیم بخش دے اور ہماری آنکھیں کھول دے ہمیں سمجھداری بخش دے اس خطرناک وقت میں اے باب ہم یہ سب کچھ خدا یسو مسیح کے نام سے مانگتے ہیں اے خداوند ہم ان لوگوں کے لئے بھی تیرا شکر کرتے ہیں جنہوں نے آج حدیعہ دیئے ہیں اس عبادتگاہ میں تیرے گھر میں دیئے ہیں اور ان کے لئے بھی جو دعا کرتے ہیں جو آنلائن تجربے سے مستفیز ہو رہے ہیں ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ ان کو برکتے ہیں اے باب یہ سب کچھ ہم یسو مسیح کے نام میں مانگتے ہیں آمین آپ کو شکر ہو آمین پس ہمارے پاس صحیفہ یہاں فرماتا ہے پالوس کہتا ہے کہ میرے جانے کے بعد تم میں پھارنے والے بیڑی آئیں گے جس کا مطلب ہے کہ وہ ظاہری طور پر تو اصلی لگیں گے جو اندر داخل ہو جائیں گے اور پھر اس پر مزید اضافے کے ساتھ خود تم میں سے ایسے آدمی اٹھیں گے جو الٹی الٹی باتیں کہیں گے آج ہم ایسے موجودہ وقت میں حاصل ہیں جہاں جب آپ یوٹیوب یا کسی بھی ٹیلی ویزن چینل کو آن کرتے ہیں اور آپ بہت سارے بڑے بڑے عزیم خادمین کو دیکھتے ہیں جو کبھی بھی گناہ کے بارے میں بات نہیں کرتے ہیں شخصی گناہ کے بارے میں لیکن پھر بھی اس کمرے میں موجود ہر کوئی جو ویب کارس کے ذریعے دیکھ رہا ہے ہر ایک کی زندگی میں گناہ ہے لیکن کوئی بھی شخص آپ کو آپ کے گناہوں سے نکلنے کا راستہ نہیں بتائے گا کہ ایک نجات دیندہ ہے جو آپ کی زندگی میں آ جائے گا اور وہ آپ کو سکھایا گا کہ کیسے آپ نے اپنے گناہ کو چھوڑنا ہے توڑا توڑا کر کے پاکیزگی میں سے گزرتے ہوئے لیکن آپ نے لفظ پاکیزگی کبھی نہیں سنا ہے آپ نے کبھی لفظ نجات نہیں سنا ہے اور نہیں آپ نے لفظ گناہ سنا ہے جبکہ ہم ہم جن پرستوں کے بارے میں واتے کرتے رہتے ہیں لیکن یہ گنہگار گناہ کی وجہ سے گنہگار کہلاتا ہے جو کچھ وہ سب کرتے ہیں لیکن ہم جو تبدیل ہو چکے ہیں ہم جو نیسرے سے پیدا ہو چکے ہیں کسی نہ کسی کو ہمیں بتانے کی ضرور پڑتی ہے ہماری ایسی حرکتوں کے مطلق جو ہمارے گنہگار فطرت کی وجہ سے ہم کو دور لے جاتی ہے ایسے مقام سے جو پاکیز کی کہلاتا لیکن ہم نہیں سنتے اور ایسا کیوں ہے اس لئے کہ پھارنے والے بیڑ یہ داخل ہو چکے ہیں بیڑ خانہ میں ہمیں سے اکثر ان کے نام جانتے ہیں لیکن ہم ان کا نام لینے سے ڈرتے ہیں لیکن ہم ان کے ناموں کو جانتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے قومی خادمین ہیں آپ ان کے دس پیغامات سن لیں اگر وہ اپنے پیغامات انٹرنیٹ پر ڈالتے ہیں تو ان میں سے کوئی بھی پیغام گناہ یا نجات کی بات نہیں کرتا ہے جو اس کتاب کا مرخزی پیغام ہے وہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ کیسے برکت پا سکتے ہیں وہ آپ کو ریاضی کی جمع تفریق بتائیں گے کہ آپ کس موسم میں برکت پانے والے ہیں کیا آپ نے کبھی ایسے مقصود موسم کے بارے میں سنا ہے بائبل مقدس میں ایک ہی حوالہ موسم کی بات کرتا ہے اور ہر ایک چیز کے لیے موسمی وقت ہوتا ہے اس لئے انہوں نے اپنی ساری تھیالوجی اس جھوٹ پر قائم کر رکھی ہے کہ ابھی آپ کا موسم نہیں آیا ایک ہے لیکن یہ کتاب تو ایسا نہیں فرماتی ہے خدا اپنے لوگوں کے لیے موسم کے حساب سے جنبش نہیں کرتا ہے بلکہ وہ اپنے لوگوں کے لیے ایک باپ کے طور پر جنبش کرتا ہے جو کبھی انہیں اس کی ضرورت پڑتی ہے وہ فرماتا ہے کہ دلیری کے ساتھ اس کے فضل کے تخت کے پاس آ جاؤ رحم کے لیے آؤ وہ کسی موسم کے حساب سے نہیں بلکہ وقت کی ضرورت کے تحت پھر بھی ہم ایسا جھوٹے خادموں کے پیچھے چلتے ہیں جو اتنی ہلکی منادی کرتے ہیں یہاں وجہ ہے وہ کیوں اس طرح کرتے ہیں وہ آپ سے پیسہ چاہتے ہیں ان میں سے ہر ایک کروڑ پتی ہے آپ قومی خادمین کو دیکھ لیں وہ اسی بات کی منادی کرتے ہیں جس سے ان کو فائدہ ملتا ہے کیونکہ وہ جہاز کی اپنی اگلی بڑی رقم ادا نہیں کر سکتے اگر آپ ان کو پیسہ ادا نہیں کرتے وہ اپنی مرسیڈیز کی اگلی قسط ادا نہیں کر سکتے یا اپنے بنگلے کی جب تک آپ ان کو اپنا پیسہ نہیں دے دیتے ہیں جو کچھ آپ ان سے سننا چاہتے ہیں وہ وہی آپ کو بتائیں گے خدا کیسے آپ کو برکت دے گا آپ کیسے اپنے اندر کے چیمپئن کو باہر لاسکتے ہیں لیکن ان میں سے کچھ بھی سچ نہیں ہے بلکہ سب دکھاوا ہے جبکہ پالوس ہمیں دوزار سال پہلے سے خبردار کر رہا ہے کہ آنے والے وقت میں اس طرح واقع ہوگا وہ ہمیں انتباع کرتا ہے کہ آنے والا وقت میں کلیسیا کے ایسی صورتحال ہوگی جہاں لوگ خدا کے لوگوں کے ساتھ اجارت کریں گے مجھے بھی آپ کے پیسے کی ضرورت تا کہ میں اسے مارت کے اخراجات ادا کر سکھوں لیکن میرے پاس کوئی ہوائی جاس نہیں ہے نہ ہی بنگلہ ہے اور نہ ہی مرسڈی اور یہاں اچھی بات یہ ہے کہ یہ سب مجھے نہیں چاہیے کیا آپ جانتے ہیں کہ میں کیا کرنا چاہتا ہوں میں وہ دینا چاہتا ہوں جو اس کتاب کے متعلق ہے آپ کے دلوں کی تسکین کے لئے لہذا ایسی صورتحال میں آپ دھوکہ نہیں کھائیں گے اور نہ ہی خدا کے لحاظ سے علم سے خالی ہوں گے لیکن ابھی ہمارے پاس ایسی کلیسیای شہر ہیں جو اس کتاب کے متعلق کچھ نہیں جانتے ہیں پالوس مسید انہی الفاظ کے ساتھ کہنا جائے رکھتا ہے اپنے آخری خط میں تیموتھیس کو اپنے جوان شاگر سے دوسرے خط میں باب چھار میں دوبارہ یہ پالوس ہی ہے اور وہ تمیتریس کو کہنا جاری رکھتا ہے وہ جانتا تھا کہ وہ جلد کوجھ کر جانے والا ہے اور اس کی زندگی خطرے میں ہیں اور وہ بہت جلد مر جانے والا ہے اور جیسے ہی یہ خط وہ لکھتا ہے وہ کہتا ہے میں تجھے تاقید کرتا ہوں آئیت دو خدا اور مسیح یسو کو جو زندہ اور مردو کی عدالت کرے گا گواہ کر کے اور اس کے ظہور اور بادشاہی کو یاد دلا کر میں تجھے تاقید کرتا ہوں اس طلاح میں تاقید کرتا ہوں کا مطلب ہے کہ میں یہ بات تجھ پر لازمی قرار دیتا ہوں میں خدا کے سامنے براہ راست حکم دیتا ہوں اور وہ حکم ہے کہ تُو کلام کی منادی کر تُو کلام کی منادی کر یہ بات صرف تموتھیس کے لئے نہیں ہے بلکہ آرے کسیحس کے لئے ہے جو پاک مذہبہ پر کھڑا ہوتا ہے اور خدا کے کلام کو اٹھاتا ہے اس لئے اس زمین پر کسی بھی انسان کو اختیار نہیں ہے کہ وہ خدا کے کلام کے لاؤں کسی اور چیز کی منادی کرے لیکن پھر بھی آپ پوری قوم میں بہت سارے منادوں کو دیکھتے ہیں میٹھی گولیوں کے مقاشفہ کی منادی کرتے ہوئے سرخ رنگ خون کو بیان کرتا ہے جبکہ سفید رنگ اس کی خالص حالت کو بیان کرتا ہے گنے کی شکل چروائے کے آسا کی ماند ہوتی ہے وہ تمام غیر ضروری باتوں کا ذکر کرتے ہیں ان کے سامنے سوائے قادرمتل خدا کے عبدی کلام کے وہ ان کے کسی بھی حصے کو کھولتے نہیں ہیں اور یہ کوئی بری بات نہیں ہے بری بات یہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ ہر چیز کو شامل کر لیتے ہیں ہم ان کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں اور پھر چیک لکھتے رہتے ہیں ایک اور چیک بھیجتے ہیں لیکن ایک اصلی خادم جن باتوں کی منادی کرتا ہے ان سے آپ بچین ہو جاتے ہیں ہم انہیں بھوکا رہنے دیتے ہیں ہم ایسے خادموں کو پسان نہیں کرتے ہیں اور پالوس فرماتا ہے اور بتاتا ہے کہ ایسا وقت آ رہا ہے کہ سچے خادمین ناپید ہو جائیں گے جبکہ جھوٹے خادموں کی ہر طرف پذیرائی ہوگی یہ بالکل اس طرح ہے جب ایزبل نے آخیہ بادشاہ سے شادی کی تھی اور وہ اسرائیل کے اندر داخل ہو چکی تھی جس نے یہاوہ کے خادموں کو ختم کر دیا تھا جبکہ اس نے بالکل کے خادموں کو سرفراز کر دیا تھا اور یہاں یہ بات ہے کیوں ایسا دھوکہ ہوا تھا اور یہاں ہمیں ایسی باتوں کے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسرائیل بالکل کی پرستش کیوں کر رہا تھا لیکن وہ اسے یہاوہ کے نام سب کارنے لگے تھے جبکہ وہ بالکل کی پرستش کرتے تھے اور آپ جانتے ہیں کہ شیطان بڑا تیز ہے میں اسی کے مطلق بات کرنے والا ہوں گیارہ بجوال عبادت میں ایسی باریکیوں کے بارے میں جو شیطان کی ہیں وہ کیسے کام کرتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ اگر آپ سمجھدار نہیں ہیں تو پھر ایک ہی جگہ ہے جہاں سے آپ سمجھ بوجھ آسل کر سکتے ہیں آپ کو صرف خدا کے کلام کو جانے کی ضرورت ہے دیکھئے دنیا میں سب سے بڑی دانشمندی یہ ہے کہ آپ ایک دن کے لیے تیس دن کا روزہ رکھ سکتے ہیں اور آپ ان تیس دنوں میں روزانہ آٹھ گھنٹوں کے لیے دعا کرتے ہیں آپ کبھی بھی نہیں سمجھ سکتے ہیں جو کچھ وہ مکاشوک کی کتاب میں ہمیں بتا چکا ہے یہ وہ آسان جگہ ہے جہاں نو کے دن آ رہے ہیں یہ وہ آسان جگہ ہے جہاں کچھ واقع ہونے والا ہے پس وہ فرماتا ہے کہ اے تموتیس میں تمہیں تاقید کرتا ہوں میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ تک کلام کی منادی کر وقت اور بے وقت مستدرہ ایک ایسا وقت تھا جب یہ کلام بڑا مقبول تھا ہماری قوم ایک ایسا وقت تھا جب سیاستدان ایسی پالسیوں کے لئے ووٹ دیتے تھے جب وہ قوم میں سے بڑے خادمین کو بلاتے تھے جاننے کے لئے کہ خدا کس طرح ان وعدوں کو پورا کرتا ہے میں آپ کو اس چائی بتا رہا ہوں وہ ان کو فون کرتے تھے وہ اس وقت تک ووٹ نہیں دیتے تھے جب تک وہ خادمین سے پوچھنا ہی لیتے تھے لیکن آج ہم ایسی جگہوں پر منادی کر رہے ہیں جہاں آپ سیاست کے بارے میں کوئی بات نہیں کر سکتے ہیں مت 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 ایسی بات کریں جو آپ کی طرف سے نہیں بانتی ہے جہاں میری جگہ بانتی ہے یہی میری جگہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ کیوں کیونکہ ہم بھیڑے ہیں بھیڑے ہیں اس لئے ہم سب کو رہنمائی کی ضرورت ہے یا پھر ہم بھٹک جائیں گے کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ وہ میں ہوں جو کبھی بھٹک نہیں سکتا یہ ٹھیک ہے یہ صحیح ہے کہ کوئی بھی ہم اس سے نہیں کہہ سکتا ہے کہ ہم سب بھٹک گئے تھے یا وہ کیا کہہ رہا ہے کہ تو کلیسیہ کے سامنے ثابت کر دے میں چاہتا ہوں کہ تو کلیسیہ کو ملامت کرے میں چاہتا ہوں کہ ہر طرح کے تحمل اور تعلیم کے ساتھ سمجھا دے اور میں چاہتا ہوں کہ ان کو تعلیم کے ساتھ سمجھا دے لہٰذا یہ کسی ایسے شخص کی رائے نہیں ہے جو یہاں کھڑا ہے جو اس کتاب کو کھولے اور آپ کو گرامر کے حساب سے لفظ با لفظ ترجمے کے ساتھ اپنے موقف کی بنیاد پر الہیات کو ظاہر کر دیں لیکن جب آپ الہیات یا عقیدہ کی بات کرتے ہیں تو لوگ بات کو پسے پچھ ڈال دیتے ہیں ایک اندازے کے مطابق بہت ساری کلیسیہوں میں لوگ بلکل غیر متحرک ہو جاتے ہیں جب تک آپ ان کی گود میں اس بچے کو نہیں ڈال دیتے ہیں جو ہی آپ اس بچے کو آن کر دیتے ہیں ہر ایک حرکت کرنا شروع کر دیتا ہے لیکن جیسے ہی آپ زندہ خدا کے کلام کو کھولتے ہیں تو لوگوں پر سستی کی روح چاہ جاتی ہے ایسا اس لئے ہے کیونکہ آپ اس کی خوبصورتی سے واقف نہیں ہے ایسی خوبصورتی جو اس کتاب کے اندر ہے میں آپ پر الزام تراشی نہیں کر رہا ہوں میں آپ کو مار نہیں رہا ہوں کیونکہ میں جانتا ہوں کہ ہم سب مختل زاویے پر ہوتے ہیں جہاں ہماری اس کتاب کے ساتھ مبستگی ہوتی ہے لیکن میں آپ کو مذہبہ کے اوپر سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم میں سے ہر کوئی اس کتاب کے اتنے قریب نہیں ہے جتنے ہمیں ہونا چاہیے ہم آخری گھڑی میں موجود ہیں اور جب آپ اپنی الہیات کو انسٹاگرام سے بیان کرتے ہیں جب آپ کی الہیات فیس بک سے آتی ہے اور آپ کو کچھ نہیں ملتا آپ پھر انسان کی طرح سے بنائے ہوئے الہیاتی تعلیم کو حاصل کرتے ہیں جو جسم کو خوش کرتی ہے یہ بائبل جارہنہ پیغام دیتی ہے یہ جارہنہ ہے یہ مجھے اور آپ کو جسم کے گناہ کے ساتھ لڑنے کے لیے لکھی گئی ہے یہ مجھے اور آپ کو تاریخی اور بریائی کی دنیا کے خلاف لڑنے کے لیے لکھی گئی ہے یسو نے فرمایا میں صلح کرانے نہیں آؤں بلکہ میں تلوار چلوانے آیا ہوں میں آپ کو بے دینیوں سے علاق کرنے کے لیے آیا ہوں لیکن آج کا جب آپ کلیسیا کے رہنماؤں کو دیکھتے ہیں امریکہ کے اندر پھر آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ دنیا کے ساتھ گھل مل گئے ہیں ٹھیک ہے اگر ایسا ہی ہے یا اگر میں بھی اسی طرح کے خادموں میں شامل ہوں تو پھر میں پوچھ سکتا ہوں کہ میرا پاسمان کیوں اوپر وین فری پر ہے روشنی کی تاریخ کے ساتھ یہ کیسی مماسلت ہے اور اب اگر وہ وہاں موجود ہے اور وہ قوم کی قومی آواز ہے تو پھر وہ یسو مسیح کو ظاہر کیوں نہیں کر رہا ہے اگر وہ پاس پان ہے پھر وہ اس کو خداون کے پاس کیوں نہیں لاتے ہیں وہ فرماتا ہے ہر طرح تحمل اور تعلیم کے ساتھ سمجھا دے اور ملامت اور نصیحت کا یہاں پر کیوں اس نے تموتی سے ایسا کرنے کے لئے کہا کیونکہ ایسا وقت آئے گا کہ لوگ صحیح تعلیم کی برداشت نہیں کریں گے ہم آج اسی گھڑی میں موجود ہیں جہاں کلیسیا حقیقی طور پر صحیح الہیاتی تعلیم کو نہیں پا رہی ہے اگر آپ منادی کرتے ہیں اگر آپ جوئل آسٹین کے چر چاہتے ہیں یا آپ کو وہاں خوش آمدید کہا جاتا ہے بے شک اور آپ وہاں پر ہفتے کی رات کو منادی کرتے ہیں اور آپ اگر بائبل مقدس کی جہنم کی اصلی الہیاتی تعلیم کی منادی کرتے ہیں تو پھر ہفتے کے آخر پر وہاں ایک بھی آدمی نہیں ہوگا وہ سب چلے جائیں گے کیونکہ صحیح وقت ابھی ہے جب عالمگیر کلیسیا جو عام اسطلاح ہے صحیح تعلیم کی برداشت نہیں کریں گے کیوں کیوں ایسا ہی ہو چاہتا ہے اگلا جمعہ کیونکہ یہاں بلکہ کانوں کی خجلی کے باعث اپنی اپنی خواہشوں کے موافق بہت سے استاد بنا لیں گے جس کا مطلب ہے کہ بہت سارے استاد بنا لیں گے کانوں کی خجلی کے باعث جس کا مطلب ہے کہ وہ خدا کے ایسے خادم کو نہیں چاہتے ہیں جو ان کے پلپٹ پر تہلکہ مچا دے اور ان کی زندگی کو قائل کر دے ملامت نہیں بلکہ ان کی زندگی میں قائلیت کلیسیا ایسا مزید کچھ نہیں چاہتی ہے بلکہ کلیسیا ایسے نبیوں کو چاہتی ہے جو انہیں تسلی دے ان کے گناہوں میں لیکن میں یہاں آج آپ کو بتا رہا ہوں جہنم گرم ہے جب کے عبدیت طویل یسو مسیح نجات دہندہ ہیں اور ہمارے پاس انتخاب کا موقع ہے آیا ہم اس کے فضل کے وسیلہ سے بچائے جانے کو قبول کرتے ہیں یا پھر ہم اپنی راہ پر غامزر رہتے ہیں اور آئیں مجھے بتانے دے میں چرچ کے اندر آنا خدا کے نزدی کافی نہیں ہے یہ کافی نہیں ہے آپ کو اپنے اندر چرچ کو رکھنا چاہیے کیونکہ آپ اس کے ساتھ زندہ رفاقت قائم کر رہے ہیں پھر اگر اچھائے کوئی چرچل نہ بھی ہو آج صبح جب میں جا گا اور میں نے پھر بھی دعا کی ایک حقیقت کے طور پر میں نے کلیسیا کے کٹھے ہونے کا بھی انتظار نہیں کیا میں آج جلدی اٹھ گیا تھا اور جلدی یہاں پر آ گیا تھا یعنی صبح کے تین یا چار بجے میں یہاں پر مجھے تھا کیونکہ چرچ میرے اندر ہیں کتنے لوگ اپنی کار چلاتے اور منادی کرتے جاتے ہیں دیکھئے یہی اصلی چرچ ہے جو آپ کے اندر بستا ہے آپ کو ہر کسی کے انتظار کی ضرورت نہیں ہے یعنی ان کے اکٹھے ہونے تک میں سمجھ گیا میرے دل میں کلام موجود ہے کیا ہم ایک سلائٹ کو چلا سکتے ہیں ایسی سلائٹ جس میں ہم بہت سارے خادموں کو جانتے ہیں پچھلے بیس یا تیس سالوں میں ہم نے خود کو خادموں کا گہرے میں ڈال رکھا ہے کانوں کی خجلی کے باعث یہ پچھلے تیس سالوں میں سب سے بڑے میراس والے خادمین ہیں ان میں سے بہت سارے ابھی بھی کلیسیاں چلا رہے ہیں ان میں سے زیادہ تار زیادہ تار کو آپ نام بنام پکار سکتے ہیں ان میں سے زیادہ تار میں نہیں جانتا کہ لوگ کیسے ان کو جان سکتے ہیں سب سے اوپر والی کتار میں بائی طرح سے چوتھے نمبر پر دیکھیں جیسے کچھ سگرر پی رہا ہو کہ آپ بتا سکتے ہیں کہ میں ایسے لگتا ہے جیسے کچھ سگرر پی رہا ہو اور اگر اس کے آات میں کچھ بھی نہیں ہے پھر بھی وہ کچھ پی رہا ہے یہ کس قسم کا مناد ہے یہ وہ ہیں جو کلیسیاں کے اندر داخل ہو چکے ہیں اور انہوں نے الٹی الٹی خوشکبری کی منادی کی ہے انہوں نے گناہ کے بارے میں بالکل نہیں سکھایا نہ ہی نجات کے مطلق انہوں نے سورج کے نیچے ہر ایک بات کے مطلق سکھایا ہے جس سے پیسے بنے جس سے پیسے بنے لیکن خدا کے لوگوں کی فکر کرنے کی بجائے اپنی اپنی خواہشوں کے موافق بہت سے استاد بنا لیں گے اور اپنے کانوں کو حق کی طرح سے پھیر کر وہ حق کی منادی نہیں کریں گے بلکہ لوگوں کے کانوں کو حق کی بات سے پھیر کر کہانیوں پر متوجہ ہوں گے یہی کلیسیا کا مسئلہ ہے آج سے پچاس سال پہلے ایسے سب لوگ خادموں پر ہستے تھے اگر آپ کے ساتھ پچاس سال پہلے والا کوئی شخص ہے جو پلیٹ فارم پر کھڑا رہا تھا اور کہتا ہے یہ بیچ یا تیس دنوں کا مقصد ہے چودہ دنوں کا مقصد زندگی کو چلانے کا کیا بانتا ہے چالیس یہ کتنا کمزور لگتا ہے یہ کمزور ہے چالیس دنوں کا مقصد وہ سٹیج پر ہستے تھے لیکن اب یہی لوگ لاکھوں ڈالر کمار رہے ہیں خدا کے لوگوں کو تجارت میں بدلتے ہوئے ہیں میرے مقصد یہی کلیسیا کے ساتھ مسئلہ ہے اور خدا نے قدیم وقت سے ہمیں پیشنگوئی کر دی تھی کہ ایسا وقت آئے گا جیسا آ جائے اب اسی گڑی میں ہم موجود ہیں کیا آپ سب آج میرے ساتھ ہیں یہ بات تھوڑی بہت ضرور ڈنگ مارے گی اور میں آپ سے محبت کرتا ہوں اس لئے میں آپ کو بتا رہا ہوں عام میں سے زیادہ تار لوگ جن کی گود میں یہ کتاب ہے یہ آپ کے فون میں ہے جو بائبل نہیں ہے یہ صرف ایک مذہبی کتاب ہے اور ہم جانتے ہیں کہ پچھلے تیس سالوں سے کہ آپ نے کبھی توجہ کی ہے ترجمہ کے سات ترجمہ ترجمہ پر ترجمہ کہ آپ نے اس پر توجہ کیا کبھی کہ آپ کو پتا ہے کہ اب ان کے پاس ایک ریپر ترجمہ بھی موجود ہے اس میں بڑے ہی عجیب الفاظ شامل ہے جبکہ ترجمہ صرف ایک اصلاح ہوتی ہے لفظ اصلاح کو جب آپ امریکن ہیلٹرڈکشنری میں دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب بنتا ہے کہ یہ کسی بھی تحریر کی متبادل تحریر ہوتی ہے جو ایک اصلی عبارت کے متبادل اثر پیدا کرتی ہے میں آپ سے ایک بات پوچھنے والا ہوں آئیں ایک اور سلائٹ کو دیکھتے ہیں میں آپ کو اس لئے سکھا رہا ہوں کہ آپ اس کو بہتر جان سکے میں اس کو اس لئے نہیں دکھا رہا ہوں کہ یہ اس عبادت کا حصہ ہے بلکہ آپ کے لئے بائبل مقدس کا ترجمہ لفظ پر لفظ ہوا ہے لفظ پر لفظ ہوا ہے اصلی یونانی اور عبرانی زبان سے انگلیش زبان میں ہے کچھ ایسے ترجمہ کی جلدیں ہیں یعنی امریکن سٹینڈرڈ لینگویج کنگ جیمز نیو کنگ جیمز نیو امریکن سٹینڈرڈ اور اور بھی مزید ترجمے جنہیں آپ لفظ پر لفظ ترجمے کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ ناموار ہے یہ پڑھنے میں آسان نہیں ہے آئے بائی جانب اپنے ہاتھ کے دیکھ سکتے ہیں کہ نیو امریکن سٹینڈرڈ دی انگلیش سٹینڈرڈ ورجن کنگ جیمز نیو کنگ جیمز وہ سب جو نیلی رنگ میں ہیں وہ سب لفظ پر لفظ ترجمے ہیں جس کا مطلب ہے کہ مترجم نے اصلی یونانی زبان کو پڑھ کر ان کا ترجمہ ان کے اصلی لفظ کے مطابق انگلیش میں کیا ہے اسی لئے کنگ جیمز مستند ہے لیکن جب آپ سب زرانگ کے مقام کو دیکھتے ہیں تو پھر آپ کے پاس الفاظ اب یہاں مطلب ہے کہ جب کوئی شخص اس سے پڑھتا ہے اور وہ کہتا ہے اوہ اس کا ترجمہ یہ ہے اور ترجمے میں لکھ دیا جو مطلب انہوں نے اس کا سمجھا لیکن آپ سوال کر سکتے ہیں کہ کون ہے کس نے اس کا ترجمہ کیا ہے ترجمہ کرنے والے الہیاتی تعلیم میں کتنی حد تک تعلیمی آفتہ تھے یا وہ خدا کے کلام کے بارے میں کتنا علم رکھتے تھے یا خدا کے کردار کے بارے میں لہٰذا آپ سلائٹ کو دیکھ کر فیصلہ کر سکتے ہیں معانی سے معانی تک سوچ سے سوچ تک یہاں یہ سوچ ہے جس کو پنچانے کی کوشش کی جاری ہے اور ان ترجموں میں ایک ترجمہ نیو انٹرنیشنل ورجن نیو لیونگ ٹیکسٹ میرا ایمان ہے جی ہاں نیو لیونگ ٹرانسلیشن اور پھر سی ایس بی ترجمہ جو خیالات پر مبنی ترجمہ ہیں اور سلائٹ کے آخر پر آپ سلائٹ ترجمہ کی بائبلوں کو دیکھتے ہیں یہ اس نکتے پر آپ کو صرف خدا کے کلام کا عقص پیش کر رہے ہیں اور یہی آپ کو ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے اگر ہم الہیاتی عقیدے کو سمجھنا چاہتے ہیں تو پھر الہیاتی عقیدہ اصلی بائبل کے لفظ پر لفظ کیا گئے ترجموں میں مچھوت ہے میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں کہ اگر آپ یونانی سیکھتے یا جانتے ہیں تو پھر آپ یونانی کینگ جیمز سے بہتر ہیں اور اگر آپ عبرانی پڑھ سکتے ہیں تو پھر یہ سب ترجموں سے زیادہ مؤثر ہے کیونکہ یہ اس کی اصلی زبان ہے لیکن پھر بھی آج کی زیادہ کلیسیاؤں میں میرا خیال ہے کہ تقریباً سار فیصد کلیسیاء نیو انٹرنیشنل بائبل ورجن استعمال کرتی ہیں اس سے سیکھنے کی کوشش کرتی ہیں میں آپ کو مار نہیں لاؤں بلکہ آپ کو معلومات دے رہا ہوں نیو انٹرنیشنل ورجن اس لئے لکھا گیا تھا کیونکہ کاروباری لوگ زیادہ سے زیادہ اس کی فروخت کو بڑھانا چاہتے تھے وہ اس وائبل کے وسیلہ سے اپنی مارکیٹ کو بڑھا کرنا اور بڑھانا چاہتے تھے لہذا اس کے ترجمے کو اتنے نچلے درجے پر لائے گیا ہے تاکہ ساتھویں کلاس کا بچہ بھی اس طلاح کو سمجھ سکے یہی وجہ ہے کہ یہ پڑھنے میں بہت آسان ہے اور لوگ اس لئے خریدتے ہیں کیونکہ یہ آسان ہے لیکن یہ خدا کا کلام نہیں ہے اور جیسا کہ میرے عسیزو اہم اخیر زمانہ میں موجود ہیں یہ صوبات لوں پر آ رہے ہیں جبکہ مخالف مسیح بھی آمدسانی کے لئے اپنی تیاری کر رہا ہے اور ہم اسے اکثر کے پاس حتہ کے بائبل ہی نہیں ہے یہی آج کی خلیسیہوں کے ساتھ اصل مسئلہ ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ مجھے نراز نہیں سمجھیں گے میں امید کرتا ہوں کہ آپ ضرور سمجھیں گے کہ میں غصے میں نہیں ہوں کیونکہ اٹھتی سالوں سے میں یہ کلام اپنے دل سے پڑھ رہا ہوں میں پر امید ہوں کہ آپ ایسا ہی کریں گے جیسا میں کرتا ہوں آپ بھی ویسے ہی کریں گے لیکن یسو مسیح زمین پر صرف دو چیزیں چھوڑ کر گئے اس نے یہ بائبل چھوڑی اور اپنی روح کو چھوڑا اس لئے اگر آپ ان کے علاوہ کسی چیز کی امید پر قائم ہے تو آپ کا کام نہیں بنے گا میں آپ کو آج نصیت کرتا ہوں کہ اس کلام کو سیکھئے وہ سب سننا بند کرتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں اب جاتے ہیں کہ جب کرونا وائرس آیا تھا اس بات نے مجھے بچین کر دیا تھا کہ شاید یہ ختم نہیں ہوگا اور پھر بعد میں انہوں نے ویکسینیشن شروع کر دی مجھے پرواہ نہیں ہے کہ آپ نے لی ہے یا نہیں یہ آپ پر منصر ہے مجھے پرواہ نہیں ہے لیکن میں آپ کو دکھاتا ہوں انہوں نے جو تقنیق استعمال کی لوگ ہر طرح کے سماجی رابطوں پر کہنے لگے اور ہر جگہ پر خاص کر مسیحوں سے اگر آپ ویکسینیشن نہیں کراتے تو آپ اپنے پروسی سے محبت نہیں کرتے بائبل فرماتی ہے کہ اپنے پروسی سے محبت کر اور اگر آپ اپنے پروسی سے محبت کرتے تو پھر آپ کو اپنے پروسی کی خاطر یہ کرنا چاہیے اور پھر آپ نے وقت گزرنے کے ساتھ جان لیا زیادہ سے زیادہ ایسے لوگ جو بائبل کو نہیں جانتے ہیں لیکن صرف جانتے تھے کہ یہ کافی خطرناک ہے وہ لوگوں کی رہنمائی کرنے لگے کہ آپ کو بائبل جاننی چاہیے اسی طرح وہ ہی کچھ کہنے لگے جو کچھ خدا کا کلام فرماتا ہے ہم بڑے خطرناک وقت میں ہیں اور ہم اسے بہت سارے حتیٰ کے کلام کو پڑھتے ہی نہیں ہیں حتیٰ کے پڑھتے ہی نہیں ہیں اب اب بے شک میں آپ سے محبت کرتا ہوں ایسی گھری میں ہیں جب آپ خدا کے سامنے کھڑے ہوں گے میں کہوں گا کہ خدا میں نے تو منادی کی تھی میں نہیں جانتا کہ یہ کیوں نہیں جانتے ہیں میں نے وہ سب کہا جو میں جانتا تھا میرا مطلب ہے کہ میں نے ان کے پیچھے باگتا رہا تاکہ ان کے درمیان منادی کروں بے شکر یہ مشکل تھا کیونکہ یہ لوگ برہم ہو کر چلے گئے تھے لیکن میں پھر بھی منادی کرتا تھا میں آپ لوگوں کے اخلاق گواہ نہیں بننا چاہتا لیکن میں یہ کہوں گا اس کتاب کے لئے وقت نکارے سب سے پہلے اصلی بائبل ہے ایک اصول کے طور پر جبکہ میں یہاں ہوں آپ کو ایمیزون پر جانے کی ضرورت ہے جہاں سے آپ اپنی بائبل خرید سکتے ہیں کیونکہ یہ مارکٹ میں زیادہ دیر تک نہیں رہیں گی آپ چون ہی اپنے فون پر کلک کریں گے تو جیسے فون آپ تک پہنچ جاتا ویسے یہ بھی پہنچ جائے گی جب آپ اپنی بائبل ایپ پر جاتے ہیں تو ہماری خدمات میں اثر نہیں ہے اس لئے آپ کو اپنی کاغذ والی بائبل ہمراہ لانے کی ضرورت ہے بائی جانا والی بائبل اپنے ساتھ لے کر آئے مکمل بائبل نہیں بلکہ اصلی بائبل لائے کیونکہ آپ کو اس کی ضرورت پڑے گی آدمی سے روٹی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر ایک بات سے جو خدا کے موز سے نکلتی ہے نہ ہی کسی معنی سے نہ ہی کسی کے خیال سے نہ ہی کسی اسطلاح سے بلکہ صرف کلام سے آپ کو اس کی ضرورت پڑے گی میں نے کئی ہفتہ پہلے یہ بات کی تھی جب میں بائبل خرید رہا تھا تو میری بیٹی میرے پاس آئی وہ کہنے لگی ڈیٹ میں آپ کو آدھے پیسے دوں گی لہٰذا ہم نے بائبل مگوائی اور آدھی آدھی بات پی کیونکہ عمومن آپ جب ایسی چیزوں کے پیچھے واقت ہیں تو یہ آپ سے دور ہوتی چلی جاتی ہیں اور بہت سے ملکوں میں یہ غیر قانونی ہے کیا آپ جانتے ہیں بعض ملکوں کے اندر اگر آپ کے پاس یہ کتاب ہے تو اس کی سزا موت ہے جبکہ ہم یہاں اسائشوں سے کھیلتے ہیں اور ہم ہر وقت بائبل تک پہنچ سکتے ہیں جبکہ ہمارے پاس احتیٰ کے وقت نہیں ہے خدا کے کلام کے لئے خود کو وقف کرنے کا یہاں یہاں ایک اور بات ہے بائبل مقدس کے اسٹور کسی بھی مسیحی کے لئے سب سے خطرناک مقام ہوتے ہیں کیونکہ آپ وہاں موجود تمام چیزوں میں اُلج جاتے ہیں کیونکہ وہ بائبل کو سب سے پیچھے رکھتے ہیں اس لئے جب آپ ایمازون پر جاتا ہے تو پھر آپ کو زیور موتیوں پر یعنی غیر ضرور اشیاء پر نظر ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے کیا ہے یہ اچھی خوشخبری ہے اے مقصد ہمیں اس معاملے میں سنجیدہ بنے کی ضرورت ہے جو کچھ ہم کرتے ہیں کیا آپ نہیں جانتے ہیں کہ مخالف مسیح آ رہا ہے کیا آپ نہیں دیکھتے ہیں کہ معاشرہ مخالف مسیح بنتا جا رہا ہے کیا آپ نہیں سمجھتے کہ ازار ثانی دروازے پر ہماری قیادت مکمل طور پر نقام ہو چکی ہے قوم سکر رہی ہے ہمارے آئین برباد ہو رہے ہیں کیا آپ اس طرح نہیں دیکھتے ہیں اور مسیحوں کے ساتھ سب سے پہلے جو کچھ ہو رہا ہے آج کی صبح نائجیریا کے ملک کو جائے مسیحی قتل کیا جا رہے ہیں سعودی عرب جائے ایران جائے اگر آپ مسیح بن جاتے ہیں تو وہاں آپ کی گدن کار دی جاتے ہیں اور یہاں ہم ہیں شکایتیں کر رہے ہیں ہمارے سیل فون کی بیٹری ہم کو بہت دیر تک نہیں سوالے گی ہماری قوم میں بہت سی چیزیں کھردری ہو رہی ہیں اور میں آپ کو خبردار کارا ہوں خدا کے خادم کے طور پر میں نہیں جانتا کہ اس کا انجام کیا ہونے والا ہے میرے پاس بزریعت نہیں ہے تاکہ سب کے انجام کو دیکھ سکوں لیکن میں جانتا ہوں آپ کو اس کتاب کی ضرورت پڑے گی آپ کو اس کی ضرورت پڑے گی اور جتنی جلدی وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ غیر قانونی ہے اس سے پلٹے مت جب وہ بائبل واپس کرنے کے لئے اپنے پروگرام کہتے ہیں انہیں اپنی بائبل مت دیں آمین آگے آئے اور لے جائیں میں نہیں دے رہا ہوں میں اس بائبل کو تھامے ہوئے ہوں لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو فوراں اس کو پھینک دیتے ہیں اور واپس ان کی طرف اچھال دیتے ہیں اور ایسا بلکل اسرائیلیوں کے معنی دیتے ہیں جب وہ اپنے گھٹنوں پر جھگ گئے یعنی نبکت نظر کی چونے کی مورد کے آگے کیونکہ مقالبہ مسیح کے پاس ایک مت ہے میرے اسیسو وہ آ رہا ہے لہذا وہ کہیں گے پاسر صاحب آپ کس کی بات کر رہے ہیں اس کتاب کو پڑھیں میرے خدا اس کتاب کو پڑھیں ایسا اس کے اندر ہے اگر آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے میں خداون میں ابھی جوان ہوں اے خداون میں نہیں جانتا میں ایسی گہری بات ہو کر نہیں جانتا آپ ہمارے پیغامات کی تفصیل میں جائیں ایسی گہری باتیں ہمارے پیغامات کی تفصیل میں ہوتی ہیں کاشوک کی کتاب میں جائیں نیا اہدنامہ کی کسی بھی کتاب میں جائیں وہاں سب کچھ ہے ہم اپنی بھرپور کوشش کرتے ہیں تاکہ اس کو کھول سکے تاکہ لوگ دیکھ سکے جان سکے کہ کیا ہونے والا ہے اور یہ ہم سب کے اوپر ہے عاموس نبی فرماتا ہے جہاں ایک زبردست پیشن گئی ہے کہ خداوند فرماتا ہے کہ دیکھو کہ وہ دن آتے ہیں کہ میں اس ملک میں کہت بیچوں گا خدا فرماتا ہے کہ ایسا ہی نہیں ہوا اور عبلیس نے ایسا نہیں کیا خداوند فرماتا ہے کہ میں اس ملک میں کہت بیچوں گا نہ پانی کی پیاس اور نہ روٹی کا کہت بلکہ خداوند کے کلام کو سننے کا کہت اب اس بات کو سمجھیں یہ اس بات کے بارے میں نہیں کہتی کہ منادی کی کمی ہوگی بلکہ یہ خدا کے کلام کو سننے کی کمی ہوگی میں ایک چرچ میں گیا جہاں کئی سال پہلے مجھے دعوی دی گئی تھی کئی سال پہلے جب میں اس علاقے میں گیا تو وہاں نوجوانوں کا ایک گروپ تھا میں شاید نہیں جانتا کہ وہ تقریباً بیس اکیس برس کے ہوں گے بہت عرصہ پہلے کی بات ہے اس وقت میں آج کی نسبت زیادہ جوشیلہ تھا توانائی سے بھرپور جوج سے پور اور سب کو ٹھیک چاہ رہا تھا اور وہ عبادت کر رہے تھے اور میں نے کہا ان نوجوانوں کی طرف دیکھیں کہ یہ سب بڑے جوج سے خدا ہم کی ستائش کریں اور آؤ میرے خدا یہ تو زبردست ہے اور جو ہی ہم تو ستائش قتم ہوئی اور میں نے منادی کرنی شروع کر دی اور میں نے دیکھا جیسے کوئی چیز ان پر اتر آئی ہے اور وہ سب سونا شروع ہو گئے تھے ایسا اس لئے نہیں ہوا کہ میری منادی سوستی کیونکہ میں بڑا جوشیلہ تھا ایسا اس لئے تھا کیونکہ ان کی کلام میں کوئی دلچسپی نہیں تھی خدا کے کاموں میں اور آج کے دور میں جب آپ سب سے بڑی منسیس کو دیکھتے ہیں وہ اپنی پرستش کی خدمات میں خوش رہتے ہیں اس کے کلام کے برعکس بے شخص پرستش کوئی مسئلہ نہیں ہے میں خدا کا شکر کرتا ہوں میں پرستش سے محبت کرتا ہوں مجھے محبت ہے مجھے اس کی ضرورت ہے کوئی چیز اس کی جگہ نہیں لے سکتی مجھے مزید پانچ منٹ چاہیے جبکہ میرے پاس اگلی آدھے گھنٹے کا پیغام باقی ہے لیکن میں آپ کے پانچ منٹ ہی لوں گا اور آپ کو جانے دوں گا دوسرا سلاتین کی کتاب کے چھتے بھاہب میں آموس نبی فرماتا ہے کہ دیکھو خداوند فرماتا ہے کہ وہ دن آتے ہیں کہ میں اس ملک میں کہہ ڈالوں گا خداوند کے کلام کو سننے کا کہہ اور ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرا سلاتین کے اندر اسرائیل میں واقعی ایک کہت آتا ہے باب چھے میں آیت پچی کے ساتھ شروعات کرتے ہوئے یہ فرماتی ہے کہ سامریا میں بڑا کال تھا جیسے کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ میں کیونکہ یہاں ہمیں ایسی خلاق نہیں ملتی ہے اس قوم میں بہت ہی کم کلام ہے یہ دس پیداری والی قوم ہوتی تھی آپ کسی کو بھی دیکھ سکتے ہیں تاکہ بیپٹس والے بہت سارے چچوں سے بہتر منادی کرتے ہیں میتھوڈیس والے سخت منادی کے ہم ہی ہیں کیا ان کے پاس ہم جنس پرست پادری نہیں ہے رسولی قلیسیوں کے پاس کچھ نہ کچھ ہے کیا سب کے پاس کیتھلک والوں کی نسبت کچھ نہ کچھ نہیں ہے اور یہ حقیقت ہے کہ چھوٹے پاسپان اور چھوٹی چھوٹی قلیسی آئیں یعنی اس طرح ان کے پاس کچھ بھی کھونے کے لیے نہیں ہے اگر آپ برے بن جاتے تو ٹھیک ہے میں اپنے پیسے لوں گا اور چھوٹ جاؤں گا میں آپ سے پیار کرتا ہوں اگر آپ کبھی بھی واپس آنا چاہتے ہیں تو میں پھر بھی یہاں موجود ہوں اور سابریا میں بڑا کال تھا اور وہ اسے گیرے رہے وہ گیرے رہے گیرے رہے کا مطلب ہے کہ انہوں نے اس کے چوگرد ڈیرے لگا لیے تھے انہوں نے اس کو چاروں طرح سے گیر لیا تھا اور انہوں نے پیرے لگا دیئے کہ کوئی بھی کھانے والی چیز باہر سے اندر نہ جائے کیا ہم منادوں کی تصویر کو دوبارہ سلائٹ پر دیکھ سکتے ہیں منادوں والی سلائٹ دوبارہ دکھائیے انہوں نے کلیسیہ کو گیر لیا ہے اور وہ یقین دیانی کرتے ہیں کہ باہر سے کوئی چیز جہاں شہر سے باہر فصلے ہوتی ہیں جو شہر میں واپس لوگوں کو خوراک کے لیے پنچائی جاتی ہیں اور کلیسیہ گیرے میں آ چکی ہے اس کو چاروں طرح سے گیرہ ڈالا جا چکے ہیں اور اس لئے بہت سی غلط الہیاتی تعلیمیں اور اس لئے بہت سی غلط الہیاتی تعلیمیں سلاب کی صورت میں داخل ہو چکی ہیں جس کی وجہ سے لوگ خدا کے حقیق کلام کو مزید نہیں سنتے ہیں ہم کٹے جا چکے ہیں اس لئے کہ آپ یہ سب کچھ بزاتے خود کر چکے ہیں اس کو حاصل نہ کر لینے کے آپ خود ذمہ دار ہیں جبکہ میں نہیں میری ذمہ دار یہ ہے جس کی میں منادی کرتا ہوں آپ اس کے ذمہ دار ہیں جو کچھ آپ کھاتے ہیں انہوں نے اس وقت تک گھیرے رکھا یہاں تک کہ گدے کا سر چاندی کے اسی سکھوں میں بیشہ گدے کے سر پر گوشت نہیں ہوتا تھوڑا سا گوشت بھی نہیں ہوتا بہت کم لیکن یہ بھی بہت بشکیمت بن چکا تھا اور کبوتر کی بیٹ کا ایک چوتھائی پیمانہ چاندی کے پانچ سکھوں میں بکنے لگا اس بات کا کیا مطلب بنتا ہے کہ ایسی چیزیں جن کی حققت بہت کام تھی اچانک سے ان کی حققت بڑھ چکی تھی ہر چیز عدل بدل ہو چکی تھی ہر چیز اوپر نیچے کی طرف مڑ چکی تھی اس بات کو سمجھے ایک وقت تھا جب ایک خادم جو ہمجند پرست تھا ایسا خادم جو خدا کے کلام کی منادی نہیں کرتا تھا ان کے نزدیک اس کی کوئی قدر نہیں تھی سنیے اگر آپ کا منادھ ہم جنس پرست ہے جو آج سے پچانس سال پہلے سٹیج پر اگر ہوتا تو اسے مارکر سٹیج سے اتار دیا جاتا اس کی اس نپاکی کی وجہ سے لیکن آج کل جن چیزوں کی قدر نہیں ہے انہی چیزوں کی قدر بڑھ چکی ہے کیونکہ ہم سب کال کے شکار ہیں اور ہم خدا کے کلام کو نہیں سننے ہیں اس لئے کہ ہماری قدریں بدل چکی ہیں کہ آج آپ میرے ساتھ ہیں میرے اسی سو چرچ میں بڑا مسئلہ ہے کیونکہ چرچ ہی اصل مسئلہ ہے یہ آپ اور میں ہے ہم اسے بہت سارے ٹیلی ویزن کے عادی ہیں جبکہ ہم خدا کے کلام کی عادی نہیں ہیں یہ تھوڑا بہت کرسمس کا پیغام بنتا ہے اس لئے جب سے میں آپ سے پیار کرتا ہوں چاہتا ہوں کہ آپ سچ کو جانے اپنے ٹیلی ویزن کو بند کرنے کہ آپ نہیں جانتے کہ عادت کیا ہوتی ہے میں بھی بہت زیادہ عادی ہوں ایسا رویہ جب آپ صبح سویرے اٹھتے ہیں تو آنکھ کھلتے ہیں جس چیز کے بارے میں آپ سوچتے ہیں وہی آپ کی عادت ہوتی ہے اور کیسے آپ اس سے مطمئن نظر آتے ہیں ہم اسے اکثر لوگ جاگتے ہیں فون اٹھاتے ہیں اور بستر میں ہی ٹی وی کو آن کھا لیتے ہیں ابھی تک ہم اپنے دات برش بھی نہیں کر چکے ہوتے ہیں اور ٹی وی آن ہو جاتا ہے لیکن میں پرواہ نہیں کرتا کہ ٹی وی پر آنے والے لوگ کتنے پرفریب ہیں یہی بدروح ہے میری خواہش ہے میری خواہش ہے کہ کاش میرے پاس اور ہوتا جب میں نے نجات پائی تھی تو میں پرانے خادمین سے کلام سنتا تھا وہ بڑے ہوئے تھے آج سے تیس چالی سال پہلے کی بات ہے جب میں نے نجات پائی تھی تو اس وقت وہ لوگ اس کو ایک آنکھ والا بلیس کہتے تھے جو آپ کے بیٹروم میں آویسہ ہے اور اب یہاں چالی سالوں بعد میں ہوں جو آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ایک آنکھ والا بلیس ہے جو آپ سب کے کامروں میں موجود ہے اور آپ کو اپنے ایمان کی بدولت اس پر فتح حاصل کرنی ہے ایک بار تیس دنوں کے لیے اسے بند کر کے دیکھیں تو پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ اس کا کتنے عادی ہو چکے ہیں امین بے شک یہ بہت اچھی منادی ہے آج کے دن میں خود کو بڑا میٹھا محسوس کر رہا ہوں میرے عزیز ہو میں آج یہاں کسی کی دلازاری نہیں کرنا بلکہ چاہتا ہوں کہ آپ ان باتوں کو ضرور جانے اور میری ڈیوٹی ہے میرا کام ہے کہ میں آپ کو بتاؤں میرا کام آپ کو بتانا ہے ابھی آپ کے پاس معلومات ہیں اس لئے آپ جیسے چاہیں ویسے آپ پیٹھ سکتے ہیں میں اگلے سال بھی جب واپس آؤں تو میری خواہش ہے کہ میں یہی پیغام دوبارہ کرسمنس کے موقع پر دے سکوں قرآن کی تمجید میں آپ سے پیار کرتا ہوں آج کے دن اس کامرے میں موجود سبھی لوگ اپنے سروں کو چکائیں گے اے باب آج کی صبح ہم تیرے فصل کے لئے تیرا شکر کرتے ہیں تیری نیکی اور بلائی کے لئے تیرا شکر کرتے ہیں ہم آپ کا شکر کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے کلام کو ہمارے دلوں میں بیچا ہے جو ہمیں متحرک اور بیچائن کرتا ہے تاکہ ہم تیری آواز سن کر تیرے ساتھ ساتھ چل سکیں یہ دنیا ختم ہونے والی ہے اس دنیا کے ہر چیز مردم پڑ رہی ہے لیکن اے خداوند آپ جو کچھ دے چکے ہیں وہ آسمان میں عبدی ہے ہم آج کی صبح کے لئے آپ کا شکر کرتے ہیں اب اے باب ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے دلوں میں کائلیت ڈال دیں اور مائل کر دیں اے خداوند تاکہ ہم پڑھنے کے وسیلہ سے خدا کو دیکھا سکیں کہ ہم تیرے سچے کلام کے وسیلہ سے مصرف ہو چکے ہیں آئیے ہم سب اس کامرے موجود لوگ اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلاند کریں گے اور خداوند سے کہیں گے اے خداوند اپنا فضل ہمیں عطا کریں